اسلام علیکم گئیس کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیر سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبرتست ویڈیو لے کر آ چکا ہوں اور وہ بہت سارے میرے دوستوں کی ریکسٹ بھی تھی کہ بھائی اس طرح کی ویڈیو لاؤ ہمیں بتاؤ کہ کہاں سے کیمیکلز ملتی ہیں کافی زیادہ ہم پریشان ہیں ہمیں کوئی اڈریس یا پھر فون نمبر یا پھر ای میل وغیرہ ہمیں منشن کریں بتائیں ہم کافی زیادہ کنفیوز ہیں ہم منگوانا چاہتے ہیں پاکستان میں ہی رہتے ہیں تو بھائی آج وہ ویڈیو آ چکی ہے وہ وقت آ چکا ہے سب سے پہلے میں قیمتیں بتا رہا ہوں جو کہ آج کے ریٹ کی ہیں پچھلا جو ایک میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی وہ پچھلے کی قیمتیں الگ تھی مطلب کہ قیمتیں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں آج کی قیمت ہے دیکھ لیجئے گا سب سے پہلے یہ دیکھ لو یہ بھی بیٹھا ہوئے یہ اپنے چکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ان چھوٹوں کے چکر میں یہ چھوٹی جو ہے اس کے لیے لائے تھا یہ جو ہے اس کے لیے لائے تھا بڑی اپنے لیے لائے تھا سب سے پہلے بھائی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سب سے چھوٹی ہے سب سے چھوٹی چرخی ہے پاس سے دیکھاؤ سب سے چھوٹی ہے اور اس کی قیمت جو ہے صرف اور صرف دس روپے ہے بھائی جی ہاں دس روپے میں ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ اس سے بڑی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی قیمت آج کے ریٹ میں یہ چھے نمبر ہے یہ پانچ نمبر ہے اس کی جو قیمت ہے صرف اور صرف پندرہ روپے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بڑی اس کی جو قیمت ہے بھائی ساپ پچیس روپے ہے اس کی قیمت پچیس روپے ہے اور یہ آپ جو چیک کر سکتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں کافی اچھی کیمیکل اس میں موجود ہے اور اس کی قیمت صرف اور صرف چالیس روپے ہے دیکھ لو دیکھ لیں چالیس روپے ہے اس کے بعد یہ ایک بڑی آجاتی ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں بہت بڑی ہے اس کی جو قیمت ہے بھائی ساب پچپن روپے ہے آج کا ریٹ ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ساٹھ ہو جائے یا پھر پچاس آجائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا آج کا جو ریٹ ہے اس کے بعد یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بھائی یہ دیکھ لو یہ کافی زیادہ بڑی ہے یہاں نیچے دکھاؤ لائن سے میں نے بڑی چھوٹی بڑی 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 اس طریقے سے رکھی ہے اس کی جو قیمت ہے بھائی ساب آج کے ریٹ میں کتنے ہوگی تم بتاؤ ساڑھے تین سو یا چار سو ساڑھے تین سو چار سو دیکھ لو اس کا آئیڈیا بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ عام مارکیڈ میں اتنے کی ملتی ہے لیکن ہم آپ کو دیں گے یعنی کہ میں جہاں سے لیتا ہوں بھائی ہمیں یہ پڑتی ہے صرف اور صرف پچاسی روپے میں جی ہاں اس کے بعد یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی ہے یہ بہت زیادہ بڑی ہے لعبا لعبا اس کو کہتے ہیں لعبا لعبا یہ کتنے کی ہوگی یہ بھائی ساب تھوڑی ایکسٹنسیو ہے کتنی ایکسٹنسیو ہے اتنی بھی نہیں ڈیڑھ سو روپے کی ہے چھوٹو نے آئیڈیا ٹھیک لگایا دو سو لیکن ڈیڑھ سو روپے کی ہے اس کے بعد بھائی شوٹر شوٹر پہ آتے ہیں شوٹر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کتنے کی ہوگی ٹین سو کے تو پتا کتنے کی ہوگی پانسو چھے سو مارکیٹ میں یہ اتنی کی بکتی ہے پانسو چھے سو لیکن بھائی ساب یہ صرف اور صرف ڈائی سو روپے میں مجھے پڑی ہے یہ دیکھ لو ڈائی سو روپے میں اس کے بعد بلڈ فائٹر مینی مینی پیک یہ کتنے کا ہوگا یہ تقریباً ہوگی پانسو چھے سو یہ صرف اور صرف چار سو روپے میں جی بھائی یہ چار سو روپے میں اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی تین پٹی گھول آپ چیک کر سکتے ہیں یہ تین ستر میں مجھے پڑی ہے یہ چار سو یہ تین ستر لیکن یہ تھوڑی چوڑی ہے یہ تھوڑی تھکنیس ہے لیکن ہائٹھ تھوڑی سی انیس برابر اس کی زیادہ ہے اس کے بعد بھائی پاپا گائٹ آ گیا یہ دیکھ لو پاپا گائٹ یہ بہت زیادہ بھاری ہے بھائی اس کا ویٹ دیکھ چھوٹو ویٹ دیکھ اس کا ویٹ کافی زیادہ ہے اسی وجہ سے اس کی کیمت ہے وہ بھائی صاحب ساڑھے چار سو روپے ہے جی ہاں ساڑھے چار سو روپے اس کی کیمت ہے اس کے بعد یہ دیکھ لو بھائی جادو گر آ گیا بہت بڑا بہت بڑی چرکی ہے پاس سے دکھاؤ بھائی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کہاں سے یہ ملتی ہے یہ دیکھ لو کافی بڑی ہے اس کی کیمت کتنی ہوگی بھائی اس کی ہوگی تقریبا آٹھ سو روپے آپ بتاؤ ایک ہزار کہہ رہا ہے آٹھ سو روپے کہہ رہا ہے لیکن یہ مارکیڈ میں پتہ ہے دو دو ہزار کی بھگری ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے کی صرف اور صرف چھے سو روپے کی بھائی چھے سو روپے کی یہ اوریجنل بلڈ فائٹر بڑا پیک دیکھ لو کتنا زیادہ بڑا ہے دیکھا تو بھائی یہ جو ہے یہ صرف اور صرف سات سو روپے میں اس کے بعد لاسٹ پیس ہے یہ بڑا پیک چھوٹا دماغہ کا یہ صرف اور صرف آشا جو ریٹ ہے اس کا ہے ساڑھے چار سو روپے ساڑھے چار سو روپے میں یہ بھکری ہے بھائی اس قیمتیں میں نے آپ کو بتا دی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے خریدنا کیسا ہے خریدنے کے طریقہ ایک آر تھوڑا سا پہلے پہلی بار جب خرید دو گیا مشکل ہوگا اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے گا پہلی بار آپ کو کیا آپ کرنا پڑے گا میں ایک آپ کو ای میل دیتا ہوں ای میل پر آپ نے رابطہ کرنا ہے ایک بار ای میل کرنی ہے ان کو بار بار نہیں کرنی ٹھیک ہے بار بار کریں گے تو آپ کی جو ای میل ہے سپام لسٹ میں چلی جائے گی جو کہ ان کو نظر بھی نہیں آئے گی وہ دیکھنا تو دور ہے نظر بھی نہیں آئے گی ایک بار ای میل ٹھوک دی جائے گا اس کے بعد آپ نے ایک ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے تک ویٹ کرنا ہے مجھے جب ریسپونس ملا تھا سوا مہینے کے بعد ملا تھا تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ڈیڑھ مہینہ آپ نے انتظار کرنا ہے ابھی جو ہے رشت جاتا ہے اگر آپ آؤٹ آف سیزن کرتے ہیں تو آپ کو فوری ط روپر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو مل جاتا ہے رابطہ تو میں میں نے تقریباً دو مہینے پہلے رابطہ کیا تھا تو سوا مہینہ لگا تھا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں غور سے سنیے گا بعد میں مت کہیے گا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ای میل کرتے ہیں جواب نہیں دیتا بھائی غور سے سن لیجئے گا یہ بات نوٹ کرنے والی ہے جب پہلی بار آپ رابطہ کرتے ہیں آپ کے پاس اس کا نمبر نہیں ہوگا اس کا آپ کے پاس نہیں ہوگا جب ای میل کے تھو وہ بندہ آپ کو نمبر دے گا آپ اسے نمبر دیں گے تو وہ آپ کا نمبر سیو کر لے گا اس کے بعد جب بھی آپ رابطہ کریں گے اس کے ساتھ تو آپ اس کے پرانے کسٹمر کہلائیں گے آپ پرانے کسٹمر کہلائیں گے تو وہ فوری طور پر آپ کا کال بھی میسیج بھی سب کچھ پک کرے گا فوری طور پر ڈلیوری بھی سنڈ کر دے لیکن پہلی بار ای میل کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگنے والا یہ میں نے بات آپ کے ساتھ کلئر کر دی ہے جو کہ اکثر میرے دوست کہتے ہیں کہ ای میل ہر پوری یوٹیوب پہ اتنی ساری ای میل ہر کوئی دیتا ہے لیکن بھیجتا بھیجتا کوئی بھی نہیں ہے اور مزے کی بات یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پر آپ کو پہلے پیسے بھی نہیں دینے پڑ سکتے جی ہاں اکثر ہوتا ہے کہ پہلے پیسے دینے پڑتے ہیں بعد میں مال آتا ہے یہاں پر آپ کے پیونڈ ڈلیوری کی فیسلٹی موجود ہے بھائی اب ڈلیوری کس طرح سے ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے یہ س آسکتا سوری اس چیز کے لیے سوری بھائی تو یہ آپ کو بوری طور پر پتہ لگ سکتا ہے جب آپ کا کونٹیکٹ نمبر ان کے پاس یا پھر ان کا آپ کے پاس آ جائے گا خوب کے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ای میل جو ہے میں نے ڈسکرپشن پر سب سے اوپر ڈال دیا ہے دیکھ لیجئے گا اللہ حافظ